السلام علیکم دوستوں امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کرنے والے ہیں کہ اللہ تعالی نے ہمیں اس دنیا کے اندر بھیجا ہے اللہ تعالی نے ہمیں عقل دی ہے اللہ تعالی نے ہمیں سمجھ دیا ہے اچھے اور برے کے اندر فرق کرنا سکھایا ہے تو کیا ہمیں دنیا کے اندر اس طریقے سے جینا چاہیے دنیا کے اندر ہمیں بھیڑ بن کر رہنا چاہیے بالکل بھی نہیں جس طریقے سے لوگ ہزاروں لوگ پیدا ہوتے ہیں اور ہزاروں مر جاتے ہیں جن کا کوئی عطا پتہ نہیں جن کو کوئی جانتا بھی نہیں ہے کہ ہمیں دنیا کے اندر اس طریقے سے جینا چاہیے بالکل نہیں دنیا کے اندر اللہ تعالی نے ہمیں بھیجا ہے کچھ الگ کرنا چاہیے جیسے کوئی انسان پیدا ہوتا ہے دنیا کے اندر پھر وہ بڑا ہو جاتا ہے اس کے ماں باپ اس کو کام دھندے کے اندر لگا دیتا ہے وہ کمانے کے بعد اپنے ماں باپ کو کھلاتا ہے اور پھر اسی طریقے سے اس دنیا کے اندر سے چلا جاتا ہے لیکن اس نے اپنی دنیا کے اندر کوئی پہچان نہیں بنائی دنیا کے اندر کوئی کسی کو جانتا نہیں کیا ہمیں بھی اس طریقے سے جینا چاہیے نہیں بالکل بھی نہیں ہمیں اس طریقے سے جینا چاہیے کہ لوگ ہمیں جانے لوگ ہمیں پہچانے دنیا کے اندر اپنی ایک پہچان ہونی چاہیے جس سے لوگ تمہیں پہچانے جس سے لوگ تمہیں جانے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے دل کے اندر یہ خیال بھی نہیں آتا کہ ہم دنیا کے اندر کچھ الگ کرے دنیا کے اندر وہ بھیڑ بن کر رہ جاتے ہیں اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو دنیا کے اندر کچھ الگ کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ کر نہیں پاتے This is the main point کیوں نہیں کر پاتے لوگوں کی باتیں سن کر یہ کہتے ہیں کہ میں یہ کام کروں گا تو میرے دوست کیا کہیں گے میں یہ کام کروں گا میرے خاندان والے کیا کہیں گے میں یہ کام کروں گا تو میرے جاننے والے میرے رشتے دار کیا کہیں گے یہ سوچ کر وہ کام نہیں کرتے اور ایسے ہی وہ زندگی گزارتے ہیں میرے دوستوں اپنے اندر کی ٹیلنٹ کو پہچانو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی خاصیت رکھی ہے جو میں کر سکتا ہوں وہ آپ نہیں کر سکتے اور جو آپ کر سکتے ہو وہ میں نہیں کر سکتا تو اپنے اندر کی ٹیلنٹ کو پہچانو اور اپنے اندر ایک گول سیٹ کرو اپنے سامنے ایک مقصد اپنی ایک منزل بناو جہاں تک تمہیں پہنچنا ہے میں ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں جو اپنی زندگی کے اندر کچھ کرنا چاہتے ہیں جو اپنی زندگی کے اندر اپنا نام کا برینڈ بنانا چاہتے ہیں جو اپنی زندگی میں کچھ کرنا چاہتے ہیں میں ان کو ایک ایگزامپل دینا چاہتا ہوں جب سمندر کے اندر جہاز اترتا ہے اور وہ جہاز میلوں کا سفر تیہ کر کر وہ اپنی منزل تک پہنچ جاتا ہے کیوں پہنچ پاتا ہے اس لیے کہ وہ جہاز اپنے اندر باہر کی چیزوں کو آنے نہیں دیتا ہے وہ جہاز اپنے اندر پانی کو باہر کے پانی کو اپنے اندر آنے نہیں دیتا ہے اسی وجہ سے وہ جہاز اپنی منزل تک پہنچ جاتا ہے ایسے ہی انسان کا مائنڈ ہے ایسے ہی انسان کا دماغ ہے ایسے ہی انسان کا ذہن ہے جب تک وہ اپنے اندر باہر کی چیزوں کو آنے نہیں دے گا باہر کی باتوں کو اپنے اندر آنے نہیں دے گا تب تک وہ اپنے گول تک اپنی منزل تک پہنچ پائے گا اور جہاں اس نے دوسروں کی باتوں پر دھیان دیا دوسروں کی باتوں کو اپنے اندر آنے دیا اپنی ذہن کے اندر دوسروں کی باتوں کو سمانے دیا وہاں وہ اپنی منزل سے بھٹک جائے گا وہ اپنی منزل تک پہنچ نہیں سکتا وہ کسی کام کو کرے گا یہ سوچے گا کہ میرا فلا دوست کیا کہے گا وہ کسی کام کو کرے گا یہ سوچے گا کہ میرے رشتہ دار کیا کہیں گے اسی وجہ سے میرے بہت سارے بھائی ایسے ہیں جو زندگی کے اندر کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ دوسروں کی باتوں کو سن سن کر وہ کچھ کر نہیں پاتے ہیں تو اسی طرح جس طرح میں نے یہ جہاز کے ایکزمپل جہاز کی مثال دی ہے اسی طرح جیسے وہ اپنے اندر باہر کے پانی باہر کی چیزوں کو اپنے اندر آنے نہیں دیتا اور اپنے منزل تک پہنچ جاتا ہے ایسے ہی انسان کو اپنے مائنڈ کے اندر دوسروں کی باتوں کو آنے نہیں دینا چاہیے اور اپنے کام میں فوکس کرنا چاہیے اور اپنی منزل تک پہنچنا چاہیے تو دوستو اپنے اندر کی ٹیلنٹ کو پہچانو اور جو تم خاصیت ہے تمہارے اندر جو تم کر سکتے ہو جس میدان کا تم کھلاڑی بن سکتے ہو اس میدان کے تم کھلاڑی بن جاؤ اور دنیا کی پروہ مت کرو کہ دنیا کیا کہے گی کہ میرے فلا دوست کیا کہے گا میرے رشتدار کیا کہیں گے یہ باتیں سب چھوڑ کر اپنی منزل کی طرف آگے بڑھو اور اپنا گول حاصل کرو تو دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی امید ہے کہ ویڈیو آپ سب کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو لائک کریں اور اپنے سبی دوستوں کے ساتھ شیئر کریں انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے خدا حافظ